بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی جو کہ دنیا کا تیسرا بڑا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے پاکستان کی آمدنی اور ٹیکس میں ستر فیصد تک اصافہ یہ شہر کرتا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل شہر جو کہ صبح ہوتے ہی اپنے آپ ایک مصروف سا شہر بن جاتا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا ڈی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے نشان پر ضرور پرس کر دیں ہر جگہ لوگوں کا حجوم نظر آئے گا کراچی چار کروڑ لوگوں کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے اور ڈھائی کروڑ لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بنا ہوا ہے جوب یا تاروبار کے سسلے میں پورے پاکستان سے لوگ یہ آتے ہیں کراچی میں پاکستان کی ہر زبان بولنے والے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کراچی کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ اردو بولنے والے مہاجر کمیوٹی کے لوگ رہتے ہیں جو کہ ٹیٹھ کروڑ تک ان کی آبادی مقیم ہے کراچی میں لوکل گورنمنٹ کا نظام مختلف جماعتوں کے سپرد رہا جس میں جماعت اسلامی ایم کیو ایم شامل ہے اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان کی کراچی میں لوکل گورنمنٹ ہے جبکہ صوبہ حکومت پاکستان پیپلز پارڈی کی ہے جو کہ پچھلے بارہ سالوں سے صوبے میں حکومت کر رہی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جو شہر ڈھائی کروڑ لوگوں کی معاشی ضرورت پوری کرتا ہے اس کراچی کو دیکھنے والا کوئی نہیں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں کراچی میں اتنی بڑی آبادی والا شہر کافی عرصے سے خدا کی سہارے ہی چلتا آرہا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پاکستان پیپلز پارڈی کی حکومت اس شہر کو توائی کے کنارے آ کر کھڑا کر دیا ہے کیونکہ صوبہ حکومت پاکستان پیپلز پارڈی کی ہوتی ہے جو کہ اندروں اس دن سے صوبے بھر میں اپنی سیٹیں جیت کر یہ پارڈی حکومت بناتی ہے کراچی ہے تو سندھ کا حصائی پر پاکستان پیپلز پارڈی کا کراچی میں کوئی ووڈ بینگ نہیں پہلے لیاری اور ملیر سے کچھ سیٹیں جیتی جاتی تھی ان کی پرفارمنس کی وجہ سے اب وہ سیٹیں بھی ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو کراچی سندھ حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے جن کی وجہ سے صوبے کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جاری کراچی میں اب ایمکیوم اور پی ٹی آئی کا ہی ووڈ بینگ ہے سٹی کی لوکل گورنمنٹ بھی ایمکیوم کی ہی بنائی جاتی ہے اس وقت کراچی میر بھی ایمکیوم کا ہی ہے وہ بھی بھرہا کراچی کی پوری حالتوں کا ذمہ دار ہے اور وہ بھی کراچی کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان پیپس پارڈی کو ٹھہراتے ہیں کہ صوبہ حکومت کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جارہا نہ ہی بجٹ دیا جارہا ہے نہ کوئی میرے پاس اکتیارات ہے برہا دونوں پارڈیز کی سیاست نے کراچی کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا ہے کراچی جو کہ پہلے روشنی کا شہر مانا جاتا تھا یہاں کی سڑکیں یہاں کی رونکیں یہاں کا امن و امان دیکھ کر دنیا بر سے لوگ کراچی کی سیر کرنے کو آتے تھے بدکس میں سے اب وہ کراچی نہیں رہا وزیر تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پڑی تیزی سے پاکستان بر سے لوگوں کی ہجرت کراچی میں ہوتی رہی ہے کیونکہ انڈسٹریل شہر ہے لوگ یہاں اپنے کیریئر بنانے اور کام کے سسلے میں آتے رہتے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھ کر گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی پیکش نہیں دیا جارہا کراچی کے لیے نہ کوئی بڑا منصوب آج تک سندھ گورنمنٹ کراچی کے لیے دے پائی ہے خاص کر فرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی بھی آج تک پروجیکٹ نہیں دیا گیا کراچی میں کراچی میں ڈیلی پانچ لاکھ لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں جن کے لیے صرف پانچ ہزار شوٹی پرائیوٹ بسز ہی ہیں فرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کراچی کو دنیا کے بدترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے برائیل ساتھ صورتحال کو دے کر اب کچھ امید وفاق سے ہی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہوا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جازت فی امان اللہ ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ